خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے چیرے کے اوپر بال ہیں جس بہن کے چیرے پر بال ہوتے ہیں اس کو ہارمونل پرابلم ہوتی ہے ہارمون جب انبیلنس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے جب خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے چیرے کے اوپر بال ہیں خواتین کے اندر جب ہارمون انبیلنس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے چیرے کے اوپر بال آ جاتے ہیں اس کا بہترین علاج خواتین کے جتنے پرابلم ہیں خواتین کے جتنے پرابلم ہیں چاہے ان کے منتلی سائیکل میں پرابلم ہیں چاہے ان کے یوٹرس میں فائبرائیڈز ہیں چاہے ان کی اووریز میں پی سیوز ہو جاتی ہیں یہ جو پولی سیسٹ اووریز ہوتی ہیں چاہے آپ کی فلوپین ٹوبز میں پرابلم ہوتی ہیں چاہے آپ کے فالیکلز انمیچور ہوتے ہیں چاہے آپ کے ایگ چھوٹے بنتے ہیں خواتین کے جتنے مسئلے ہیں پانچ کام کرو پانچ کام کرو سب سے پہلا کام اپنی زبان کو کنٹرول کرو واللہ ہارمون سب سے زیادہ ان بیلنس اس وقت ہوتے ہیں جب آپ غصہ کرتے ہیں جب آپ غصہ کرتے ہیں جب آپ جذباتی ہوتے ہیں جب آپ ایریٹیٹ ہوتے ہیں جب آپ کے اندر فریششن آتی ہے جب آپ کے اندر سٹریس آتا ہے جب آپ کے اندر اگریشن آتا ہے تو سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح عدیث ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذب اس نے پھر سوال کیا آپ نے پھر فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ نہ کرو دوسرے نمبر پہ لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے سجدے میں کیا ملتا ہے وہ کبھی سری سجدے سے انسان سب سے زیادہ سجدے کی حالت کے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے انسان کا سر اللہ کے قدموں میں ہے سجدہ لمبا کرو تیسرے نمبر پہ اپنا کھانا مٹی کے برطن میں بناو سرسوں کے تیل میں بناو چینی کی جگہ گڑ لو پتھر والا نمک لو آٹا پتھر کی چکی کا پساوہ لو اور پانی مٹی کے برطن میں رکھے وہ پیو فریج کا پانی الیکٹیکل کولر کا پانی ڈسپینسر کا پانی پلاسٹر کی بوتل میں رکھا ہوا پانی سلور کے گولے میں جمیوی برق آرٹیفیشل برق سے ٹھٹا کیا گیا پانی موت ہے اس سے بچ جاؤ اس سے بچ جاؤ مٹی کے گڑے کا پانی جتنا ٹھٹا بس وہ بھی ہو اس کے ساتھ جتنی بزاری چیزیں ہیں ریفائنڈ چیزیں پروسی چیزیں کیمیکل والی چیزیں آرٹیفیشل چیزیں بیکری کی چیزیں بار بھی کیوں آپ کے سوفٹ ڈرنگ انرجیٹک ڈرنگ فیزیڈ ڈرنگ کاربولیٹر ڈرنگ آپ کے فاس فوڈ جنگ فوڈ فروزن فوڈ آرٹیفیشل فوڈ آپ کے برائلر چکن سے بنے ہوئے برگر شوارمے زنگر فیزے اس کو بند کرو ستر فیصد تھل کھاؤ سبزیاں کھاؤ بیس فیصد اجناس لو دس فیصد جانوروں سے بنی ہوئی یہ دودھ دہی لسی مکھن گوٹ مٹن بیپ یہ کھاؤ دیسی مرگی لو پانچ دوائیاں بناو سو گرام کلونجی لو سو گرام مٹی دانا لو دونوں کو مکس کرو رات کو چار گلاس پانی میں تین چمچ کلونجی مٹی دانا ڈالو تین چمچ اس میں گھڑ ملاو تین بڑے سائز اس میں لیمن ملا کہ اتنا پکاؤ مٹی کے برطن میں پانچ گلاس پانی چار گلاس رہ جائیں سوا گلاس صبح سوا دوپہر سوا شام اس کو مٹی کے جگ میں رکھ کے سوا سوا گلاس صبح دوپہر شام کھانے سے آدھا گھٹا پہلے پیو ادرک لیسن پدینہ ناردانہ اس کی چٹنی بناو ہر کھانے کے ساتھ حسب زیکہ اس میں سبز مرچ ملاو ہر کھانے کے ساتھ دو بڑے چمچ استعمال کرو تیسرے نمبر پہ جوہ کا دلیہ استعمال کرو جوہ کا دلیہ استعمال کرو کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا کلبینہ چولوں پہ چڑ جاتا تھا چوتھے نمبر پہ دس پھل دس سبزیاں دس رائی فرود اس کا فرود چاٹ سیلڈ بناو اس میں پانچ مربع ڈال کے یہ روزانہ رات کا کھانا یہ کھاؤ اور رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ لو آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ سونف دو سبز علاچیاں دو لون اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک گلاس پونا رہ جائے اس کو سونے سے پہلے نیم گرم حالت میں سردیوں میں اور گرمیوں میں تھٹا کر کے پیو یہ پانچ کام کرو یہ بہترین خواتین کے جتنے مسائل ہے اس کا بہترین علاج ہے